ہمدرد کے زیر اتمام پندرہ عالمی نونحال صحت کانفرنسز، اسلامی طب پر چار بین الاقوامی کانفرنسز، تین بین الاقوامی قرآن کانگریسز، مختلف ادوار میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلسفہ و تاریخ سائنس، میتیمیٹیکل سائنسز، جدید سماجی ماحول میں مسلم سیاسیات، غرص، بے شمار موضوعات پر کانفرنسز، سیمپوزیمز اور کانگریسز کا انعقاد کیا گیا. مشہور سائنسدان ابن الحیسم اور البیرونی پر چار شہروں میں کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا. اس کے علاوہ الیمنٹالوجی پر کانفرنسز بھی اہم کارنامہ ہے. مدینت الحکمہ یہ تھا حکیم محمد سعید کا وہ خواب جس کی تعبیر خواب سے بھی بڑھ کر تھی. سٹی آف ایڈوکیشن سائنس اینڈ کلچر یعنی مدینت الحکمہ زمین کیلئے وہ جگہ منتخب کی گئی کہ جہاں فاتح سندھ محمد من قاسم نے اسلام کا پرچم لہر آیا. کراچی سے ستائیس کلومیٹر دور نوڈرن بائی پاس پر اب شکست دینی تھی جہالت کو اور لہرانہ تھا علم کا پرچم چار سو. یہ ویجن اور مشن کی بات تھی. کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن تھا. مدینت الحکمہ کا خواب دیکھنا ہی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی. حکیم محمد سعید شہید کو اس منصوبے کا خیال کعبت اللہ میں مقام ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا. اور اب اس کو کامیاب ہونا ہی تھا. 18 اگست 1983 کو مدینت الحکمہ کے لیے زمین خریدی گئی اور تابیر کے افق پر صبح کے آثار نمودار ہوئے. چار ماہ بعد ایک تقریب سنگ احساس منقد ہوئی جس میں ہمدرد انڈیا کے باقف متبلی حکیم عبد الحمید کے علاوہ پاکستان میں متعین غیر ملکی سفرہ اور کانسل جنرلز کے ساتھ ساتھ صاحبِ علم و حکمت جمع ہوئے اور ہر ایک نے ایک ایک ہی ٹرک دی. تخیل سے تابیر کا عمل دیز در ہوا اور اس وقت کے صدر پاکستان نے ستائیس رمضان کو مدینت الحکمہ میں ہمدرد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اب کامیابی کا سفر تھا اور ہر نشان سنگ میل بنتا جا رہا تھا. بیت الحکمہ لائبری سے لے کر مختلف فیکلٹیز اور سکول کالجز کے سنگ بنیاد اور افتتاہ کے لیے مختلف شخصیات آتی رہی. آئیے دیکھتے ہیں مدینت الحکمہ میں کیا کیا مائل سٹونز ہیں. بیت الحکمہ لائبری یہ پاکستان کی بڑی لائبریز اور ریسرچ سینٹرز میں سے ایک ہے. جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میڈیسن، مینجمنٹ سائنسز، تاریخ، اسلام، قدیم قرآنی نسخے و مختوتات، عربی، انگریزی، فارسی اور اردو عدب پر قدیم و جدید کتب اور جنرلز کا وسی کلیکشن موجود ہے. وسی رقبے پر پھیلی اس لائبریری میں آدھا ملین کتب، پیریارڈیکلز اور جنرلز موجود ہیں. لائبریری کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے الیکٹرونک کمیونکیشن نیٹورک بھی موجود ہے. لائبریری کے آڈیٹوریم میں بیک وقت پانچ زبانوں میں ترجمہ کرنے کی سہولت دستیاب ہے.